اب یہ اپنے ساتھ ہی جنگ ہے نا چلو آپ کہہ رہے ہیں کسی دوسرے کو میں نے پروو نہیں کرنا اب لوجیکل گراؤنڈز پہ بھی ناصر بھائی خود کو میں کنونس نہ کر پاؤں کہ چلے خدا کی اگزسٹنس ایک طرف ہے میں ایولوشن پہ آج ہوں میں آدم کی تخلیق پہ بات کر لوں اور کتنی ساری چیزیں ہیں سار ایولوشن پہ مسلمانوں کا اتنا پتلا حال ہے میں نے ایتھیسٹ کو بھی سنا میں نے سائنٹس لوگوں میں یہ نہیں سب کو ریجیکٹ نہیں کر رہا لیکن بات یہ ہے کہ ایولوشن کے اندر جو قرآن نے رسپاونڈ کیا ہے مسنگ لنک کو کیا ہے ٹھیک ہے اگر ایولوشن ایک وقت میں میرے لیے بڑی سردرد بنا رہا ہے ہر بندے کے لیے بنے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ تھیوری میں سے نہ گزریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے پیچھے بیگ بینگ پہ تو اگر آپ ایولوشن کو کلیرلی ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انسان اترا ہے یا نکلا ہے زمین میں سے تو آپ کو اتنے ویئر یا چوز کیا گیا پہلے تھا چوز کیا گیا تو جب میں نے ایولوشن کو پڑھنا شروع کیا تو ایک جگہ پہ جا کے دماغ کی بطی بجھتی ہے جب نیچرل سیلیکشن کا مسنگ لنک کا بہانہ بنایا جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ کیا ہے یہ آپ نے ایکسیوز کیوں ڈال دیا اس کے اندر اب آئیں سائنس کی اوپر چلتے ہوئے پورے اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ایولوشن وہی ہے جو گورے بیان کرتے ہیں جو سائنس بتا رہی ہے اس کو آپ کہیں جی نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہاں سے انسان اترا ہے زمین پہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی میٹرائیڈ میں آیا ہے کارگو کیا گیا ہے اب اس کے لئے آپ کو سسٹم پڑھنا پڑے گا ایسے نہیں پتا لگتے نا سوال ایک سبجیکٹ کو ہم پکڑیں گے چار گھنٹیں بولیں گے تو اگر آپ کارگو پڑھیں گے جو کاسمک کارگو سسٹم ہے ڈی بریز کا جو سسٹم ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پتھر ہے اوپر برف لگی ہوئی ہے اور وہ سیکیور ہے اس کے اندر کہیں پہ ارگینیزم ڈیلیور ہوا ہے نا کہیں سے اور وہ آگے پانی میں لگا اور پھر ایلیمنٹس اور یہ سب کچھ اور سنگلر سیللر اور اس کے بعد میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب مگر مچ کو باہر نکال رہا تھا کوئی پانی سے تو میرا ہاتھ بنا رہا تھا اس کے پنجوں سے اور جب بندر کو لٹکا رہا تھا تو میرے ہاتھوں کو لینس دے رہا تھا اور جب ایمازون کے جنگلوں سے وائرس اور مجھے بیکٹیریاز اور مچھروں سے لڑا رہا تھا کیونکہ میری سکن نیکڈ تھی میرے اندر وائٹیمنز کیے اور کیمیکل ہارمونز کے چینجز کر کے میرے بال اتارے جا رہے تھے باقیوں کے نہیں اتارے جا رہے تھے ان کو انوائرمنٹل چینجز نہیں دیے جا رہے تھے مجھے مجبور کیا جا رہا تھا اور مجھے کہا جا رہا تھا اترو آؤ میدانوں میں میں پھلاؤں گا تم بھاگو سردی سے تم گرمیوں سے بھاگو مچھروں سے بھاگو اور جب کوئی انسان ایک مووی ہے میرا ایک question بڑا پرانا پھسا ہوا تھا کہ ریونٹ مووی شاید لناڈو کی آپ نے دیکھی اس میں ایک scene ہے جس میں وہ رینڈیئر کو برف سے بچنے کے لیے ایک مرے ہوئے رینڈیئر کی خال میں پناہ لیتا ہے تو کبھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو پتا لگ گیا کہ ایسے چلے گا یہ اور پھر colonial system کیسے شروع ہوا گھر کیسے ساتھ ساتھ ہم بناتے ہیں گلیاں محلے کیسے بنتے ہیں تو اگر آپ کو پھر fire کیسے discover ہوئی آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ رات کو کسی وقت یہ homo sapien جب homo indrethal نیڈریتھل سے جب یہ نکل کے selections میں جا رہے تھے تو کبھی آگ کو لے کے گول گول ساتھ میں رات کو بیٹھتے ہوں گے کہ آپ چیتا اور بھیڑیا اور اٹھائے گا نہیں تو وہاں سے ساتھ ساتھ تو یہ اتنا natural system چلتا آ رہا ہے اور پھر ویلڈورانٹ کو لیں جب وہ کہتا ہے کہ کوئی lightning struck ہوا ہے اس کے پر آئی سی ایج کے بعد اور جب آپ mass extensions کو specially study کرتا تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ کوئی جھاڑو پھیرتا وہاں آ رہا ہے ویسٹ کو نکالتا ہوا دائنو سارز میں سے آپ کو نکال رہا ہے تو یہ اتنی beautiful element of production ہے so you believe in all that but with quran میرے پاس missing link نہیں ہے evolution میں کیونکہ مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ پورا سی پین یہاں پہ بلڈ ہوا ہے یہ مجھے پتہ ہے اس پہ میں سائنس ایگری کر رہا ہوں مجھے missing link جب تک سائنس ایکسپلین نہیں کر کے دیتی اس وقت تک میرا ایمان قرآن پہ رہ گا missing link کو ایکسپلین کر دے میں قرآن چھوڑ دوں گا میں آپ کو ایک statement دے رہا ہوں نا کاری نہیں سکتے کیونکہ memorize کرنے کی جو capacity human mind میں create ہوئی ہے جو اس کا mind cc's پہ لگایا گیا ہے وہ کہاں سے آگئی ہے یہ جو selection کی گئی ہے یہ ایک سوال jabs دیتا ہی رہے گا سائنس کو اس نے نہیں باز آنا تو کبھی تو ایک انسان اٹھا ہے جس نے stimulus کو respond کرنا شروع یارس respond کی recording کرنی شروع ہوئی ہے یہ جو capacity ہمارے اندر آئی ہے جب تک سائنس اس کو solve نہیں کرتی اس وقت تک مذہب زندہ رہے گا ایک دوسری بات یہ جب تک سائنس death کو conquer نکال لیتی اس وقت تک مذہب کھڑا رہے گا اور according to me مجھے ایسے لگتا ہے کہ death conquer ہوگی for some time آپ یوں سمجھ لیں اب وہی ڈانڈ نو گے اس کی کیا shapes ہوں گی ابھی آپ کو بتا ہیے سارا کچھ ہو رہا ہے transportation stem selling اور cloning اور یہ وہ تو کہا بھی گیا کہ دجال یہ کر کے دکھائے گا جب death کے اوپر occupied کیا جائے گا انسان کا تسلط آئے گا تو مذہب کی بنیاد گر جائے گی کیونکہ اس وقت مذہب عالم جو ہیں وہ صرف ایک چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ موت اللہ کے ہاتھ میں تو پھر آپ قرآن کو تو فرقان نہیں مان رہے آپ سائنس اگر ریجیکٹ کر دے تو آپ میں نے آپ کو کہا کہ چھوڑ دیں گے لوگ اللہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا کس لیے کرے گا کہ آپ کے کسی بندے کو ہارٹ ٹیک ہو گیا ہے clinical death ہو گئی ہے وہ اگر اس کو کھڑا کر کے بھیج دیتے ہیں تو لوگوں کے پاس knowledge کام ہونے کی وجہ کیونکہ knowledge بہت extreme چاہیے آج کل اس وقت we are into actually armageddon بطلب god himself is coming to earth اب i don't know کہ آپ کا مذہب کی اوپر کیا ہے belief کیونکہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہے میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے میں نام نہیں ہوں گا he is very famous تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایتھیزم کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ تخت sir at the end it's a battle of devil and god یہ تو تخت یہاں پہ زمین پہ اتر رہے ہیں یہاں پہ یہ سارا کچھ ہوئے ہیں you believe in that obviously anthropomorphism sir obviously there is no other way you can annihilate this manner now is it possible اب دیکھئے یہاں پر آ کر میرے پاس ایک چیز رہ جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ at the end belief is all i have نہیں وہ ایک ایسے رب کی جو چیز قرآن پاک سے ثابت رینہ ہوتی پھر اس کو تو ہم مان نہیں سکتے پرانے پاک حدیث کو time and space میں اللہ تعالیٰ تو نہیں آتا نہیں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ آیا تو توہ کے میدان میں اگزارڈس میں پھر نبیوں کو کیوں بھیجا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آجا دیکھئے بات سنیے ایک آپ نے جب ایک چیز رچائی ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے وہ خالی کھیل تماشے میں نہیں رچائی گئی یہ ایک third creation ہے no the result of which you already knows دیکھئے یہ ہم ایک اور dimension میں جا رہے ہیں میں اپنے subject پہ رہوں گا پھر اس پہ ہم discuss کر رہے ہیں جس نے engineer نے یہ کیا ہے وہ ایک دو already components کو test کر چکا ہے angels کو اور جنس کو اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو mud سے create کر رہا ہوں اور پھر اس نے زمین پہ evolution کیا اور اس نے کہ میں چاہتا ہوں میں نے چاہا ہے اس کو بڑھاؤں اور پھر اس تو نے statement دی کہ یہ animal ہے evolution کو تو یہ proof کر رہی ہے چیز animalistic ہے ہم لوگ تو بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں design کیا ہے اس کے design کرنے یہ سارا کچھ یہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کا ایک مقصد ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے کوئی being تیار ہو رہا ہو یہ تو temporary planet ہونے کا مقصد ہی ہے کہ life کہیں آگے جا کے start ہونی ہے اور ایک چیز اور میں فاہد صاحب اپنی زندگی میں بارہ دفعہ ایسے experiences سے گزرا ہوں جن کو near death experiences کہتے ہیں ٹھیک ہے experiential جو آپ کا knowledge ہوتا ہے نا وہ experience کو strengthify کرتا ہے صحیح ہے یہ mechanics ہیں ٹھیک ہے اچھا میں کچھ ایسے experiences میں گزرا جن میں سے کچھ experiences اتنے strong تھے جہاں جا کے مجھے ایسے لگا کہ it ends ہے ٹھیک ہے body یہ collapse کر رہی ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو آپ کتی دیر تک اس کو لے کے چلیں گے تو جب میں وہاں پہ پہ پہنچا ہوں تو میں آپ کو I don't care frankly speaking to due respect کہ آپ اس پہ belief کریں یا نہ کریں میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ جا کے مجھے یہ شدت سے حساس ہوا کہ I am I have a certain I have a greatest demand that there should must be a continuity after that it does not it should not end here تو who says کہ evolution stop ہو گیا دیکھیں میرا یہ stop ہو گیا یا constant یہ ہے یا end ہو گیا یہ میرا problem نہیں ہے ابھی تو اب میں نے کہا evolution ہوا مجھے نہیں پتا کہ یہ stop ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ میرے لیے یہ چیز sufficient نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ختم ہو جائے it over you felt there is yeah مجھے چاہیے مجھے وہ philosophy چاہیے اور مجھے یہ concern نہیں ہے زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے اور یہ ساری philosophies میں گھسام ہیں کہ یہ ضرورت کے تحت اجاد ہوا چاہیے تھا اور commune کو control کرنے کے لیے مجھے چاہیے اچھا اب یہ بات آگئی کہ چھوڑنے سچ کیا ہے میں یہ کہتا ہوں اگر at the end مجھے اس کی ضرورت پڑھنی ہے اور میں نے ایک frightened state of life کو دیکھنا ہے جس میں میں نے ایک بزدل چوہے کی طرح کہنا ہے کہ اگر یہ shutter band ہو رہا ہے تو where is my another alternative philosophy تو what's bad کہ آپ faith کے اوپر چلے جائیں اگر آپ کو ایتھیسٹ کیا ہوگا ایتھیسٹ کہے گا کہ میں philosophy کے بغیر چلنا چاہ رہا ہوں میں freedom کے ساتھ چل رہا ہوں تو میں نے دو مقدرات اس کے دیکھ لیے اس کے end logical ہے rational ہے وہ یہ کہ پاگل میں جائے گا اور یا خودکشی کرے گا اچھا اگر اس کے علاوہ مرا تو lunatic ہو جائے گا کھسک جائے گا خبتی ہو جائے گا خبت عظمت میں چلا جائے گا شیزو فریمیا میں چلا جائے گا تو اس دنیا میں اتنے خوفوں کے اندر اتنی بے یقینی کی دنیا میں چلنے کے لیے you need some sort of philosophy